جو لگتا ہے کہ یہ ایک ٹاپ ٹائم یہ جس چیز کے کچھ فائدہ ہوتے ہیں وہاں پر کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں لیکن اسے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ باقی سارے کنٹریز کو بھی جو ہے وہ آپ کو ایک طرح سے سٹینٹ لینا چاہیے جیسے ایران ہے جیسے رشیا ہے ونسویلا ہے مجھے لگتا ہے کہ ان کے ساتھ بات چیز اوپن لی ہونی چاہیے یہ ویڈیو ایک پوزیٹیو نیوز کے ساتھ آ رہی ہے جہاں پہ انڈیا کی گروہت کی بات کری اور پر مومنٹ فیل کر رہا ہے کیونکہ بہت ساری کنٹریز کو پچھاڑ کے صرف انڈیا کی بات ہو رہی ہے دس لیسٹ بائے آئی ایم ایف میٹ ایری انڈین پرہ نو کنٹری ویلیون کلاس فائی پرسن جی ٹی پی گروہت ایکسپ انڈیا یایس ایکسپ انڈیا تو ہائی لیٹ پوشن یہ ہے جب بھی ہم بات کرتے ہیں انٹرناشنل مونٹری فنڈ آئی ایم ایف کی تو دیماغ میں آتا ہے ایک فینانشلی بہت زیادہ گریب دیش اکانوی بلکل اس کی کرمبل کر رہی ہے اور آئی ایم ایف بڑی کڑی شرکوں میں آتا ہے اس گنڈلی کو پچھانے کی کوشش کر رہا ہے مگر آئی ایم ایف صرف یہ سب نہیں کرتا انٹرناشنل مونٹری فنڈ دنیا بھر میں کون سی کنٹری کتنا گروہ کر رہی ہے اس کی ایکانوی کہاں پر پہنچے گی اس کی بھی پریڈکشن کرتا ہے کیلکولیشن کرتا ہے تو حال ایم ایف نے سوچا کہ یہ بھی نوستر دامس کی طرح کچھ پریڈکشن کرے دو ہزار تئیس سال کے لیے اور پھر آئی ایم ایف نے یہاں پر یہ ٹویٹ کر دی اس ٹویٹ میں آئی ایم ایف نے یہ دکھایا کہ ان کے حساب سے فنانشلی بھر دو ہزار تئیس میں دنیا کی گروہ ریٹ کیا ہوگی کون سا دیش کتنا گروہ کرے گا اب یہاں پر میں ایک بات کلیر کر دوں اس وقت چل رہا ہے فنانشلی ایر ٹویٹ 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 ٹو کے لیے آئی ایم ایف کی پریڈکشن یہ ہے کہ بھارت کی جی ڈی پی گروہ ریٹ آنے والی ہے سکس پوائنٹ ایٹ اب کہہے کہ جب یہ سال ختم ہوگا اس کے بعد جینوری سے لے کر مارچ تک کا ٹائم بھی جائے گا یہ فنانشلی ایر ختم ہو جائے گا پھر اگلے فنانشلی ایر میں آئی ایم ایف نے دنیا کی اکانومی کے لیے بہت ہی نیگٹیر پریڈکشن کری ہے آئی ایم ایف نے یہ کہا ہے کہ بھارت دو ہزار تیس میں سکس پوائنٹ وان پرسنٹ گروہ کرے گا اور بھارت اکیلی اکانومی ہے آئی ایم ایف کی پوری لسٹ میں جو پانچ پرسنٹ کے اوپر گروہ کرنے والی ہے آپ دیکھ کر جوک جائیں گے یوروپ کا اکانومک پاور ہاؤس جرمنی جرمنی کی اکانومی سکوڑنے والی ہے آپ کو بتا ہوگا جرمنی آج کے سمیں دنیا کی چوتھی سب سے بڑی ارتوستہ ہے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ پانچ میں کے بعد چوتھا پاہدار ہم کو مل جائے نومنل جڈی پی کے معاملے میں تو جرمنی کی جو جڈی پی گر رہی ہے اس سے افکورس بھارت کو تھوڑا بہت فائدہ ہوگا مگر اوبرال گلوبل اکانومی کے لیے بہت ہی خراب سنکیت ہے کہ جرمنی ایڈلی یہ سب نیگٹیب میں چلے جائیں گے یو ایسے صرف ایک پرسنٹ گروہ کرے گا یونائٹیڈ کینگڈم بھی بلکل مینسکول 0.3 پرسنٹ کے آس پاس گروہ کرے گا رشیا کی حالت تو بہت خراب ہے اس سال رشیا نے جو گھٹا کیا ہے اپنی اکانومی کا یہ ہے مائنس 3.4 پرسنٹ اور اس کے بعد اگلے سال رشیا کی اکانومی بہت ہی بڑھ جائے گی مائنس 2.3 پرسنٹ تو اس پوری لسٹ میں آپ دیکھو گے شاید ہی آپ کو کوئی دیش دکھے گا جس کی گروہ ریٹ دیکھ کر کچھ آپ کے لیے یہ کنٹری آئے گروہ کرتا رہے گا تو اس پوری لسٹ میں آپ اگر دیکھو تو صرف بھارت یا کلا دیش دکتا ہے جس کی گروہ ریٹ جنویلی بنی رہے گی جو لٹری آپ کہہ سکتے ہیں گلوبل ایکانومی کو بھی موٹیویٹ کرے گا اس لئے IMF نے یہ بھی کہا ہے کہ worst is yet to come آنے والے کچھ مہینے بہت چلنجنگ ہوں گے مہنگائی بڑے کی چنوٹی آئیں گی اور بھارت کے سامنے بڑی چنوٹی آنے والی ہے نہ وہ بھارت کے سامنے کیا چنوٹی آئیں گی نہ وہ بھارت کے سامنے کیا چنوٹی آئیں گی افکورس یہ میچ دیکھ کر کسی بھی بھارتیہ کو اچھا لگے گا کہ at least چاہے بڑے بڑے دیش گروہ نہیں کر پارے انڈیا تو لگاتار گروہ کرے گا مگر سب کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ all is well بہت چلوٹی آئیں گی ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں سب ٹاپکس کو مگر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے کوششن پوچھوں گا کوششن یہ ہے کہ حالی میں بھارتیہ روسرا نے wide shipping information exchange agreement sign کیا ہے کس country کے ساتھ یہ ہے یا آپ کی option نیو زیلینڈ, رشا, جپان یا پھر پرانس کومنٹ سیکشن میں سب لوگ آنسر کریے بھارت کی economy لگاتار آگے گروہ کرتی رہے گی بڑ ایک بہت ہی بڑی problem ساری دنیا کے سامنے یہ آنے والی ہے کہ inflation مہنگائی بہت زیادہ بڑھ جائے گی جسے cost of living پر کافی pressure آئے گا does not matter where you live جہاں بھی آپ رہتے ہو کچھ country's میں of course زیادہ آئے گا اگر مان لو کوئی آدمی پاکستان شلنگا میں رہتا ہے تو اس پر بہت pressure آئے گا کیونکہ پاکستان میں most probably inflation ہونے والی ہے 20% کے آس پاس but even آپ اگر UK میں رہتے ہو فرانس میں رہتے ہو تو inflation definitely آپ کو hit کرے گی IMF میں یہ کا ہے کہ globally inflation بڑھنے والی ہے 8.8% تک اس سال کے اندھ میں آپ دیکھو گے inflation peak کرے گی کئی چیزوں کے دام بہت جارہاں بڑھ جائیں گے انڈیا میں ہم already دیکھ رہے ہیں کہ retail inflation 7.41% تے جا چکی ہے اور in the future یہ اور بھی بڑھتی رہے گی اور اگر آپ کا question یہاں پر یہ ہے کہ retail inflation جو ہم calculate کرتے ہیں consumer price index کے حساب سے یہ لگاتار بڑھتی کیوں جاری ہے تو اس کا بہت ہی simple answer ہے دنیا بھر میں food اور energy کے prices جو لگاتار بڑھ رہے ہیں نا اس کا impact eventually ہر طرف آپ کو دیکھے گا for example حالی میں goldman science نے یہ کہا ہے کہ کچھے تیل کے دام واپس 110 ڈالر کے بھی اوپر پہنچ جائیں گے ابھی 90 ڈالر کے آسپاس 1994 کے آسپاس ہے کچھا تیل یہ واپس 110 ڈالر کے بھی اوپر جائے گا کیونکہ رشیا اور اوپیک نے جو deal کر دی ہیں کہ ہم oil produce ہی کم کر دیں گے oil supply ہی کم کریں گے artificial نقلی دھڑکے سے ہم oil کے دام بہت جارہ بڑھا دیں گے یہ جو غلط کام کر رہے ہیں Saudi Arabia UAE سمیت کنٹریز جن میں رشیا بھی شامل ہے اس کا negative impact آپ پوری دنیا میں دیکھو گے حالانکہ کئی دیش ہیں Europe میں even US یہ سب آج کے سمیں کہہ رہے ہیں Saudi Arabia کو رشیا کو کہ جو تم نے deal کر ہی ہے کہ کچھا تیل کم produce کرو گے اس کے response میں US action لے گا مزرگی action میکسیمم کیا ہو سکتا ہے Saudi Arabia یہ بات کے چلگنا ہے کہ maximum یہ ہوگا کہ US اپنے جو soldiers یہ پول آؤٹ کر لے گا Saudi Arabia سے UAE سے میکسیمم یہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ US کچھ زیادہ یہاں پر کرنی پائے گا اور سنس Saudi Arabia اور UAE یہ بات اچھے دے سمجھتے ہیں recently UAE نے USA کو message send کرنے کے لیے اپنا جو president ہے یہ بھیج دیا رشیا یہاں بے آپ دیکھ پاؤ گے یہ UAE کے جو نئے پریزیڈنٹ بنے ہیں یہ بھی recently گئے ہیں رشیا میں ولادمر پتن سے ملے بہت ہی دلم جوشی سے ان کا welcome وہ رشیا میں پھر ایک اور footage یہ بھی آئی کہ UAE کے president کو تھنڈ لگ دی رشیا میں کیونکہ رشیا میں آج کے سامنے آپ اگر دیکھو تو تاپان کافیت تکم ہو رہا ہے تو ولادمر پتن نے ایک بڑا sweet اشار دکھایا اور اپنی jacket دے دی UAE کے president کو ایک پیسے سنڈ کھنے کے لیے جنیا کو یہ اوپیک پلس جہاں پہ آپ کو 23 دیش ملیں گے یہ اکھٹا کھڑا ہے جہاں پہ ایک طرف دنیا پر میں جنی پی گروس ریٹ کم ہوگی یہ سب دیش اس ٹائم بھی کچھا تیل ریکارڈ توڑ اوچھے ڈاموں پر بیچ کر اپنا پروفیٹ کمائیں گے اور یہاں آپ اپنی کر سکتے ہیں جب کچھا تیل واپس 110 ڈالر پر بیرل کے بھی اوپر جائے گا تو اس کے بعد بھارت کے ساتھ کیا ہوگا ہمارا جو کرنٹ ڈیفیسٹ ہے یہ بہت جڑا بڑھ جائے گا مطلب کہ کچھا تیل تو ہم کو purchase کرنا ہے مگر overall جو base price ہے کچھے تیل کا وہی اگر بہت زیادہ ہوگا تو اس پر بات کریں تو آرام سے بھارتی روپیہ آرام سے 85 تک پہنچ جائے گا اب یہاں پہ ایک argument کر سکتی کہ اس کو negative طریقے سے ہم کیوں interpret کر روپی کی ڈیپیسیشن ہوگی مہنگائی بھارت میں بڑھے گی overall یہ سب دن آنے والے ہیں دکھ رہا صاف صاف مگر جب کرنسی کی ویلیو گرتی ہے تب ہمارے ایکسپورٹ بھی تو بڑھیں گے ہماری جو کمپنیز ہے آئی ٹی کمپنی ہوگئی ان کی کمائی بڑھے گی تو یہ تو اچھی بات ہے تریکی سے دیکھو آپ کو ایک بات آتا ہماری ہماری بھتمندری نے یہ کہ کرنسی گی جو ڈیو آن جیوی گرتی ری لگاتار کم ہوتی رہے گی اس سار میں آپ کو بتاؤ تو یو ایس صرف گرو کرنے والا ہے 1.6% جپان گرو کرے گا صرف 1.7% تو آپ کس کنٹری کو جا کر بیچو گے تو this is a huge issue So over all میں کہ ہم کو کئی نا کئی بنفیٹ ملے گا مگر لانگ تر میں it will be a difficult time for every country ہر دیش کو بہت زیادہ مشکل سیانی ہوگی آنے والے کچھ سالوں میں چینہ فور پوائنٹ سمتھی کر رہے کیونکہ اس کو نمبر وان بننا ہے اور انڈیا کا فور کاز ہے نمبر ثری تو انڈیا ابھی نمبر فائیو ہے نمبر فائیو سے ثری کیسے پہنچے گا سکس پوائنٹ وان سے سکس پوائنٹ وان اور اس کے بعد جیمانی آبیسلی کھم کرے گا جیپین آبیسلی کم کرے گا تب وہ نیچے آئیں گے جا رہا ہے بھائی قابلے تاریخ پہنچے انڈیا نے واقعی میں بہت اچھے طریقے سے منیج کیا ہے آر چیز کو بھائی چانہ جو کہ کہتے ہیں کہ بھائی ان کے بعد ایلینز والا دماغ ہے لیکن پھر بھی یقین کرو 4.4 پہ 4.4 پہ پھر بھی مطلب ویسا گروہ نہیں کہا رہا ہے جیسا انڈیا کہا رہا ہے بہت ہی پوزیٹیو میں یہ ویڈیو بنائے گئی تھی جس سے آپ سے ڈیلوپمنٹ ہو رہی ہے اس سے بھی زیادہ گو جی ڈیوی کا گروہ ریٹ رہے گا اور یہ آپ پاکھی کنٹریز کے لیے بھی میسیج جائے گا کہ ڈیلوپمنٹ کسے کہتے ہیں تو انڈیا سے سیکھیں تو یہ تھی آج کے ہمارے میکس میں سب ریاکشن آپ کو میری سیشن دیکھیں ڈیلوپمنٹ کسے کہتے ہیں ڈیلوپمنٹ کسے کہتے ہیں